امام صاحبی رحمہ اللہ نے ایک محدث محمد بن حارون الرعیانی ان کے ترجمے میں چھوٹا دا قصہ نقل کیا کہ طلب حدیث میں چار محدث ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے اور چاروں کا نام محمد تھا ایک یہی محمد بن حارون دوسرے محمد بن جریر التبری تیسرے محمد بن ساق بن خزیمہ اور چوتھے محمد بن نصر المروزی چاروں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے طلب حدیث میں اور قیام طویل ہو گیا نفقہ ختم ہو گیا لیکن کسی سے سوال نہیں کیا اپنے فقر کا اظہار نہیں کیا دو تین دن کا فاقہ پرداش کیا لیکن جب دیکھا کہ بھو قابل پرداش نہیں رہی تو پھر یہ تیف کیا انہوں نے کہ کسی سے اپنی حالت کا ذکر کرنا پڑے گا اور مانگنا پڑے گا لیکن کون مانگے وہ کہے تو مانگ وہ کہے تو مانگ آخر فیصلہ قرآن دادی پر ہوا قرآن دادی کر لیتی جس کا نام نکلا وہ جا کر مانگے گا مانگ کر لائے گا ایک محدث کا نام نکلایا اس پر تو ایک موت داری ہو گئے میں مانگوں جا کے سوال کروں بھیگ مانگوں کہا کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل دو میں دو نفل پڑھ لوں دو نفل پڑھے اور دعا مانگنی شروع کیا اللہ تیرے علم میں ہے یہ چار افراد محمد اربع جن کا نام محمد ہے یہ چار محمد نامی شخص تیرے پیغمبر کی حدیث کی طلب میں یہاں موجود تھے اور بھوکی اور ان کو فقر لائق ہو چکا ہے تو ان حالات کو جانتا ہے وہ گر گڑا کر دعا مانگ رہے باہر دروازے پر دستہ کوئی دروازہ کھولا گیا وہ وقت کے حاکم کا عیل چیتا اور کہا کہ بادشاہ کو یہ خواب آئی کہ فلاں گھر میں چار افراد ہیں چاروں حدیث کے طلبہ ہیں اور چاروں بھوکے ہیں اور اس نے چاروں کا نام لیا محمد بن عساق کون ہے یہ ہے اس کو ایک تھیلی دی سونے سے بھری ہو دینار محمد بن شریر کون ہے یہ ہے اسے تھیلی پیش کی محمد بن نصر کون ہے یہ ہے اسے تھیلی ہے محمد بن حارون کون ہے کہا وہ دعا مانگ رہا کیا قرب ہے اللہ رب العزت کا وہ دعا ابھی دعا مانگ رہے اللہ کی مدد آگئے یہ رجال کا کام ہے